اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس مونفرد چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانے ناظرین اگرامی مغل شہنشاہ جہانگیر کے پانچ بیٹے تھے خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہ جہاں مرزا، شہریار مرزا اور جہاندار مرزا شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہ جہان تیسرا ملک نور جہان نے جانگیر سے دوسری شادی کی تھی شرفگن خان اس کا پہلا خامن تھا اس سے اس کی بیٹی تھی محرن نسا بیگم نور جہان اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے جانگیر اپنی بیگم نور جہان کے زیر اثر تھا معرخ لکھتے ہیں کہ جانگیر کہا کرتا تھا میرے لیے ایک جام ایک پارچہ گوشت اور نور جہان کا ایک دیدار کافی ہے لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود شہنشاہ شہریار کی بجائے شاہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا ملکہ اور بادشاہ کے درمیان رسک کشی شروع ہو گئی ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ بار بار ٹال جاتا تھا لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا ایک دن فیصلے کی گھڑی آگئی ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا سادھا پوچھ لیا آپ شہریار کو ولی اہد بنائیں گے یا نہیں مجھے صاف جواب چاہیے بادشاہ پھنس گیا وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑتے ہیں ہم دونوں کو بلاتے ہیں میں دونوں سے ایک سوال کروں گا اور جس کا جواب اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کر دیں گے ملکہ مان گئی شہزادے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کی کس طرح حفاظت کریں گے بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے ایک ایک منٹ دے دیا ایک منٹ کے بعد شہزادہ شہریار بولا اببہ حضور آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا شہزادہ حضور ماں کی طرح کیوں باپ یا بچے کی طرح کیوں نہیں شہزادے نے فوراں جواب دیا ماں ہمیں جنم بھی دیتی ہے ہماری حفاظت بھی کرتی ہے اور ہماری پرورش بھی یہ نہ ہو تو ہم پیدا ہوں اور نہ پل کر جوان ہوں ماں اللہ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے اللہ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے اور برے سے برا مسلمان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا چنانچہ میں سعادت مند بیٹے کی طرح اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا بادشاہ اس کے بعد شاہ جہان کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا اور شہزادہ حضور اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کیا کریں گے شاہ جہان نے عدب سے عرض کیا ظلِ الٰہی میں اس کی خدمت نہیں کروں گا میں اسے محبوب کی طرح محبت کروں گا یہ جواب سن کر بادشاہ ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے اور انہوں نے شاہ جہان سے پوچھا ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے شاہ جہان نے جواب دیا حضور ماں سے محبت مسلمہ ہے لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان بھی دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طرح اس سے عشق کروں گا اور اگر مجھے اس عشق کے لیے جان لینی پڑی تو میں لوں گا اور مجھے اگر اپنی جان دینی پڑی تو میں وہ بھی دوں گا یہ جواب سن کر بادیا کے موں سے کہکہ نکل گیا اس نے ملکہ نور جہان کی طرف دیکھا اور ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا ناظرین اگرامی جہانگیر اٹھائیس اکتوبر سولہ سو ستائیس عیسوی کو انتقال کر گیا اور شاہ جہان نے تخت سنبھال لیا وہ تیس سال تک ہندوستان کا بادیاں رہا یہ تیس سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین سال تھے آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب انتیس برسوں میں تخلیق ہوئی اور ان کے پیچھے شاہ جہان کا دماغ اور جذبہ تھا آپ تاج محل دیکھ لیجی یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ہے یہ ہندوستان میں گمبد والی پہلی امارت تھی شاہ جہان نے اس کے لیے اٹلی، ترکی اور ایران سے ایکسپارٹس منگوائے اور اس پر اس دور میں بتیس ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین امارت تھی آپ دیلی کا لال قلعہ دیکھ لیجیے یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے یہ قلعہ بھی شاہ جہان نے بنوایا لاہور قلعہ کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم موجزہ ہے آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی یہ شاہ جہان نے بنوای تھی لاہور قلعہ کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہان نے بنوایا تھا شاہ جہان نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا ملکہ ممتاز محل کو پتا چلا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت سونے کے محل پوری دنیا میں ہے اگر آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے ستاروں کا محل بنا کر دیں بادشاہ نے حکم دیا سونے کا محل گرا دیا جائے محل گرا دیا گیا بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ٹرائنگ بھیجوائی اور شیش محل بن گیا آپ کسی دن رات کے وقت شیش محل جائیں چھوٹی سی ٹارچ جلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں دیلی کا کتب مینار دیکھیں یہ مینار کتب الدین ایبک نے بنوایا تھا لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہاں نے کرایا آپ سری نگر اور لاہور کے شالی مار گارڈن دیکھ لیں آپ دیلی کی جامعہ مسجد دیکھ لیں آپ تخت تاؤس بھی لے لیجئے یہ تخت بھی شاہ جہاں نے سولہ سو پینتیس میں بنوایا تھا اور اس پر سونا اور قیمتی ہیرے جوائرات لگے تھے آپ کوہ نور ہیرے کو لے لیجئے یہ ہیرہ بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا اور آپ تھٹھا کی شاہ جہاں مسجد کو بھی دیکھ لیجئے یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں تیرانوے گمبت ہے غرص آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کو کھود کر دیکھ لیں آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں ملے گا شاہ جہاں کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر، مغل میوزک اور مغل لٹریچر بھی لے لیجئے یہ سارے فن شاہ جہاں کے دور میں پروان چڑھے اور اسی کے زمانے میں نکتہ کمال تک پہنچے چنانچہ شاہ جہاں نے جانگیر سے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی اس نے ثابت کر دیا کہ ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں میں جب بھی لوگوں کو ماں یا باپ کی قسم کھاتے دیکھتا ہوں تو میں ہنس کر ان سے کہتا ہوں اببہ یا امہ نہیں محبوبہ یا بیوی کی قسم کھاؤ اور وہ کہکہ لگا کر مو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں ناظرین اگرامی اللہ تعالیٰ نے محبت میں جنون رکھا ہے انسان اپنی ماں یا اولاد سے گفتگو سے تھک جاتا ہے یہ عبادت کو زیادہ وقت نہیں دے گا لیکن محبوب یا محبوبہ سے ساری ساری رات گفتگو کرتا رہے گا یہ موبائل پر گھنٹوں بات کرے گا لیکن تھکے گا نہیں یہ مل مل کر اور دیکھ دیکھ کر بھی نہیں اکتائے گا اور عاشق ایک دوسرے کا دہائیوں تک انتظار بھی کر لیں گے محبت کمال جذبہ ہے دنیا جہاں کی تخلیقات اس جذبے سے جنم لیتی ہیں آپ آرٹ کو دیکھ لیجئے عدب شاعری تصوف آرکی ٹیکچر اور بزنس کو دیکھ لیجئے آپ کو ہر بڑا فنکار محبت کی کوک سے جنم لیتا نظر آئے گا دوستو شاعر صرف شاعر ہوتا ہے محبت آتی ہے اور عام شاعر عظیم ہو جاتا ہے دکاندار صرف دکاندار اور کھلاڑی صرف کھلاڑی ہوتا ہے محبت ڈنگ مارتی ہے اور پرچون کا دکاندار بزنس مین اور عام کھلاڑی بین الاقوامی بن جاتا ہے انسان 28 جذبے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور ان 28 جذبوں میں صرف محبت میں ایٹمی طاقت ہے یہ انسان کو اندر اور باہر سے جلا کر کندن بنا دیتی ہے چنانچہ میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان کامیابی یا ترقی کا نسخہ لینے آتا ہے تو میں اسے شاہ جہان کا یہ واقعہ سناتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں تم جتنا وقت اپنی محبوبہ یا محبوب کو دیتے ہو تم اس سے آدھا وقت اپنے مقصد کو دے دو تم جتنی محبت کسی دوسرے سے کرتے ہو تم اس سے آدھی محبت اپنے ارادے سے کر لو تم چند برسوں میں وہاں پہنچ جاؤ گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تم بس ایک دفعہ شاہ جہاں بن جاؤ اور اس کے بعد تم تماشا دیکھو تم دنیا کو حیران کر دوگے خواہش اور ارادے میں بڑا فرق ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھئے میں کر رہا ہوں ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں خواہش ہے ترقی اور کامیابی ارادے سے ملتی ہے خواہش سے نہیں اور ارادہ محبت سے جنم لیتا ہے آپ جتنی محبت کرتے جاتے ہیں آپ کا ارادہ اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے آپ اپنے گول کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں چنانچہ آپ اپنے گول سے محبت کریں آپ پار لگ جائیں گے دنیا میں اگر کتہ بھی محبت کرے تو یہ بھی اصحابِ کاف کے ساتھ جنت کا حق دار ہو جاتا ہے اور آپ تو ہیں ہی انسان آپ کہاں تک نہیں پہنچ سکتے فرہاد نے محبت میں چار پتھر کاٹے تھے پتھر، نہر، فرہاد اور شیری چاروں رخصت ہو گئے لیکن دنیا جب تک دنیا ہے فرہاد کی نہر محبت کی داستانوں میں زندہ رہے گی اور آپ کی خواہش تو معمولی سی کامیابی کی معمولی سی تمنا ہے یہ کیوں پوری نہیں ہوگی آپ کیسے ناکام رہ سکتے ہیں لہٰذا آپ جو چاہتے ہیں آپ اسے اپنی محبوبہ بنا لیں اور خود کو محبوب اور اس کے بعد آپ کمال دیکھئے آپ اپنی کھلی آنکھوں سے وقت اور حالات کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے آپ یقین کریں اگر محبت میں جان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا تم اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھ سے اپنے مال جان اور اولاد سے زیادہ محبت کرو میں تمہیں مل جاؤں گا محبت تو انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے یہ چھوٹی معمولی سی کامیابی کیا چیز ہے اور یہ ہے کامیابی کا شاہ جہانی فارمولا دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی بلکہ اس نے آپ کے اندر ایک نئی امید بھی پیدا کی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے حوالے سے اپنی آرہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان